لبسکار آپ دیکھ رہے ہیں آج تک آپ کے ساتھ میں ہوں سعید انساری پردھان منطرین نریند رمودی نے نوائیڈا سب دلے کے بیچ آج نئی میٹرو لائن کا ادھگھٹن کیا تو اس پر شرے لینے والوں کی ہول لگ گئی دلی اور نوائیڈا کے لاکھوں مسافروں کو کرسماس پر میٹرو لائن کے نئی لائن کا تحفہ دیا ہے نریند رمودی نے نوائیڈا کے باٹرنیکل گارڈن سے شروع ہونے والی ریل لائن کا ادھگھٹن کیا لاکھوں یاتریوں کی مشکلیں کم کر دی نوائیڈا اور دلی کے لاکھوں مسافروں کو میٹرو کی سوگات دے نے خود پردھان منطری مودی آئے نوائیڈا کے باٹرنیکل گارڈن سے کالکا جی تک کے میٹرو روٹ کو پردھان منطری نے ہری جھنڈی دکھائی تو میل کا ایک اور پتھر اتحاس کے پننے میں درچ ہو گیا پتھانیسل گارڈن سے کالکا جی مندی تک کی بیٹو ریل لائن آوہ گمن کو کرے گی سکم یہ میٹرو کا آج ادھگھٹن ہو رہا ہے کروڑ روپے خرچ ہوئے ہیں میں نہیں مانتا ہوں کہ ہندوستان کے جو ٹاپ ٹین ادھگوپتی ہوں گے اس میں سے کوئی اس میں سفر کرنے کے لیے آنے والا ہے اس میں تو سفر کرنے والے آپ لوگ ہیں ادھگھٹن کے بہانے ہی پردھان منطری نے اتھر پردیش سے اپنے رشتے کا ذکر کیا اور دوہزار انیس کے تیاری کی طرف ایک کا دماؤر بڑھا دیا میں تو میرے اپنے راجے میں آیا ہوں اتھر پردیش نے ہی مجھے گود لے کر کے میرا لالن پالن کیا ہے اور مجھے نئی جمعواریوں کے لیے ڈھالا ایس ادھگھٹن کے لیے مکہ منطری یوگی آدھیتناتھ تین دن سے نویڈا میں ڈٹے ہوئے تھے خود سارے انتظاموں کا جائزہ لیا اور جو کمیاں تھے انہیں دور کرایا مکہ منطری نے اس موقع پر کہا کہ نویڈا کو پرانی سرکاروں نے کیول لوٹا ہے اصل کام اب شروع ہوا ہے جن لوگوں نے اپراد کو اپنی آزیوکا کے ساتھ جوڑ دیا تھا اور جن لوگوں نے اتھر پردیش کو اراجکتا گنڈا گردی پریوارواد اور ونسواد کی راسنیتی کا ایک اڈا بنا دیا تھا ان لوگوں کو اچھا تو نہیں لگ رہا ہوگا میٹرو کو ایک اور منزل مل گئی ہے لیکن اس نئی نئی میٹرو لائن پر راج نیتی بھی خوب ہوئی ڈلی کے مکہ منطری اروند کے جریوال کو ارگھاٹن سماروح میں نیوتا نہیں دیا گیا آم آدمی پارٹی نے اس پر سوال اٹھایا میٹرو کے اندر تو کیندر سرکار اور راجی سرکار کی برابری کی حصے داری ہے کیندر سرکار کی حصے داری ہم سے ایک پیسے کی بھی زیادہ نہیں ہے اس کے باوجود اگر میٹرو کے ارگھاٹن کے اندر آپ چنے ہوئے مکہ منطری کو نہیں بلا رہے ہیں اس کا ایک کارن یہ ہے کہ آپ اس کا کریڈٹ لینا چاہتے ہیں آپ جنتا کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ میں نے کرایا ہے میٹرو لائن سے نویڈا اور دلی کا سفر آسان ہوا ہے لیکن ایسی سیاست سے کیندر اور راجی کے رشتے کو دور رکھنا ضروری ہے نویڈا مہمانشو مصرہ کے ساتھ آج تک دیرو پردھان منطری نریندر مودیر نے نویڈا سے دلی کے بیچ نویڈا مہمانشو مکہ منطری کو نہیں بلایا لیکن اس وقت جو آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں وہ تصویریں سماجوادی پارڈی کے کاریکرتاؤں کی ہے جو میٹرو لائن کے شروع ہوتے ہی جب کر اس پی کاریکرتاؤں نے اتباعت مچایا سماجوادی پارڈی کے سمرتکوں کا کہنا تھا کہ نویڈا مہمانشو مکہ منطری نریندر مودی نے اس میٹرو لائن کا ادھگارڈن کیا جس سے مجھنٹا نام دیا گیا ہے تو اس سے ادھگارڈن نے کئی سارے اندوشواز بھی توڑے ہیں اس سے پہلے دہارنا یہ تھی کہ جو بھی مکہ منطری نویڈا آتا ہے اس کی سطح چلے جاتی ہے لیکن اتر پردیش کے مکہ منطری یوگی آدیتنات نے اس اندوشواز کو توڑ دیا تو پردھان منطری نے آگے بڑھ کر یوگی آدیتنات کو اس پر بدھائی دی آج مجھے خوشی ہے کہ جسے نویڈا کے سبن میں ایک چھبی بن گئی تھی کہ کوئی مکہ منطری یہاں آنے ہی سکتا ہے اس مطر کو یوگی جی نے بنا بولے اپنے آچران سے شد کر دیا کہ سب مانتائیں غلط ہوتی ہیں آدھونی کیوں کہ ایسا ہو نہیں سکتا اور اس لیے میں یوگی جی کو ردے سے بڑھائی دیتا ہوں کہیں جانے سے کرسی چلی جائے گی اس ڈر سے اگر جیتے ہیں تو ایسے لوگوں کو مکہ منطری بننے کا حق ہی نہیں ہے پردان منطری نریندر موڈی نویڈا آئے تو بلڈرز کے منمانی کے شگار فلائٹ خریدداروں نے ورود پردشن بھی کر دیا یہ وہ خریددار ہیں جن کے زندگی بھر کے کمائے بلڈر حضم کر گئے سالوں بعد ان کے اپنے گھر کا سپنا ان بلڈرز کے وجہ سے ابھی بھی پورا نہیں ہوں پا رہا ہے ہمیں ہر طرف نراشہ ہی نراشہ ملی ہے جب تک مانینی پردان منطری جی اس میں انٹریفیر نہیں کریں گے کوئی بھی سیریس نہیں ہے گھر خریدداروں کی سمسیہ کو لے کر دیش کے پردان منطری کی نویڈا میں موجودگی سے ان لاکھوں فلائٹ مالکوں کی امیدیں جمع ہو گئیں جو بلڈروں کے ذاتی کے بوجھ تلے سالوں سے سسک رہے نویڈا میں ایک ادد گھر کی چاہت میں زندگی بھر کی جمع پونجی داؤں پر لگا دینے والے ان لوگوں نے آج آگے بڑھ کر اپنے حق کی آواز لگائی تاکہ دیش کے پی ایم اسے سن سکیں اور سمجھ سکیں ہم نے سارا پیسہ اپنے جیون مر کی ساری کمائی بلڈر کو دے دی ہے لیکن ہمارے جو پروجیکٹ ہیں وہاں پر کام بند ہے ہزاروں فلیٹ آونٹ آج صبح سے اس سلاکے میں مورچہ کھولے ہوئے تھے جہاں پی ام نئی میٹرو لائن کا ادھاٹن کرنے آنے والے تھے یوگی آدھتنات نے موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے موڈی کی موجودگی میں منچ سے امید پیدا کرنے والا پیغام دیا ہم ساراکت کرتے ہیں پورے دیش کے اندر ان کے ہتوں کو سنگرکشن کرنے کے لئے پہلی بار کسی کے سترور پریاس ہوا تھا تو ریرا کے مادیم سے بھائرز کے ہتوں کو سنگرکشن دینے کے لئے اس سرکار کا کانون بھی آدھنے پردھان منتری جی نے بنایا ہے یوگی وعدہ تو کر رہے ہیں لیکن یہ ماملہ اتنا آسان نہیں ہے بیلڈر نمیشکو کی جمع پونجی ڈکار چکے ہیں کئی بیلڈر کنگالی کی کگار پر ہیں اور کئی کنگال ہو چکے ہیں سرکار کے پاس کانونی کا روائی کا وکلپ تو ہے لیکن کیا اس سے لاکھوں لوگوں کے گھر ملنے کا سپنا پورا ہو سکے گا رویت مشرا کے ساتھ پنکت جین نوڑا آج تک گجرات میں بی جے پی لگاتار چھڑی بار سرکار بنانے جا رہی ہے بجے روپانی کی آگوائی میں نئی سرکار کا کل بھو شبت گران سمارو ہوگا خبر ہے کہ بی جے پی نے گجرات کی جویت کی راجلیت کے اہمیت کو دیکھتے ہوئے پورے تام جام سے روپانی کی تاج پوشی کرنے کی تیاری کی ہے شبت گران سمارو کی مکہ آگرشن پردھان منطری نیریندر موڈی ہوں گے موڈی کیابینٹ کے تیس منطری بھی شبت گران کی شعبہ بڑھائیں گے بی جے پی کی سرکار والے راجلوں کے اٹھارہ مکہ منطری بھی شبت گران میں شامل ہوں گے قریب چار ہزار وی وی آئی پی روپانی سرکار کے شبت گران سمارو میں شامل ہو سکتے ہیں سمارو کے لیے تین طرح کے منچ بنایا گیا ہیں ایک منچ پر شبت گران ہوگا دوسرے منچ پر موڈی اور ان کے منطری ہوں گے تیسرے منچ پر دو سو سے زیادہ سنتوں کو بیٹھانے کا انتظام کیا گیا ہے یہ بھبوے ہوگا یہ سب سے بڑا شکت پردھشن ہے گاندینگر کے سچوالے کے ہیلی پیٹ پر ہو رہی یہ تیاری گجرات کے مکہ منطری ویجی روپانی کے شبت گران سمارو کی ہے بی جے پی کے لیے موقع خاص ہے کیونکہ اس بار گجرات بڑی مشکل سے مٹھی میں آ پایا ہے گجرات کی جیت کا اپنا تندیش بھی ہے اس لئے خود پی ام موٹی کل گاندینگر پدھار رہے ہیں یہ پورا جو علاقہ ہے یہ گجرات سچوالے کا ہیلی پیڈ علاقہ ہے جہاں پہ یہ شبت گرہن سمارو کی تیاریہ جو ہے وہ چل رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ڈوم بنایا جا رہا ہے اور ڈوم بنانے کی پوری تیاریہ چل رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو منچ پورا بنایا گیا ہے یہ منچ بنایا گیا ہے وی وی آئی پیس کے لیے یہاں پہ پر پرائم منسٹر نریندر موڈی آئیں گے ساتھ ہی بی جے پی ادھیک شامیتشہ رہیں گے گاندین اگر کی راجنیتک گلیاروں میں روپانی کیبینٹ میں اندر باہر ہونے والوں پر چرچہ گرم ہے آخری لسٹ میں شمار ہونے والے چہروں پر بی جے بی کے سورما ماتھا پچی کر رہے ہیں آج تک کو کیبینٹ کے سمبھاویتوں کی لسٹ ملی ہے سنکیت ہیں کہ اس بار کئی نئے چہرے اس منچ پر شپت لیتے دیکھ سکتے ہیں ان میں سے کوشک پٹیل، آرسی فلدو، پربت پٹیل، ہیتو کنوڈیا، پنکج دیسائی، پورنیش موڈی، نیمہ آچار، سورپ پٹیل اور دھرمیندر سنگھ جڑے جائیں یہ وہ نئے چہرے ہیں جنہیں دول میں آگے بتایا جا رہا ہے پورانے منتری بندل سے بھی کچھ داویداروں کے نام مجبوطی سے اچھا لے جا رہے ہیں جن میں بابو بوکھیریہ، جائش رادڑیا، دلیپ تھاکور، بھوپیندر سنگھ چڑاسما، گنپت وساوا، جہدرت سنگھ پرمار، بچو خابڑ، پورشورتم سولنکی، ایشور پٹیل، راجیندر ترویدی اور شتبد شرن تڑوی کو کابنٹ میں شامل کرنے کی چرچہ ہے کل پتا چل جائے گا کیونکہ یہ مکھیا مطری جی کا عبادی دھکار ہے کتنے ہوں گے کون کون ہوں گے وہ چائن مکھیا مطری جی کرتے ہیں تو کل گاندھی نگر میں بی جی پی کے دگجوں کا مجمع لگے گا پی ایم کے ساتھ ساتھ تمام سی ایم بھی آئیں گے شپت گرہن کے بعد بھوجن کا انتظام مہاتمہ مندر میں کیا گیا ہے احمد آباد میں گوپی گھانگر کے ساتھ آج تک بھی رہو پاکستان نے آج ایک بار پھر سے اپنی فترت دکھا دی پاکستانی جویل میں قائد کلبوشن جادف سے آج ان کی پتنی اور ماں کی ملاقعات تو ہی لیکن شیشے کی دیوار کے بیچ پاکستان کو قلبوشن کی ماں اور پتنی سے گلے ملنا بھی گوارا نہیں ہوا مراد پوری ہوئی لیکن حسرتیں نہیں موت کے سائے میں اپنے پتی کو دیکھنا قلبوشن جادھوں کی پتنی کے لیے امیدوں کا ایک سبیرہ بھی تھا نا امیدی کی اندھیری رات ایک بڑھی ماں کی آنکھوں میں اپنے چراغ کی روشنی آگئی لیکن ایک دیس بھی رہی کی پاس آ کر بھی چھونا سکیں اپنے کلے جے کے ٹکڑے کو کلے جے سے لگانا سکیں پاکستان کی جیل میں کلبوشن جادھوں جاسوسی کے عروف میں بند ہیں ان کے پریوار کے لوگوں نے ملنے کی گوہار لگائے آج ملاقات کے لیے سمیں ملا تو پورا پریوار اسلام آباد پہنچا ائرپورٹ سے سخت سرکشا کے بیچ دونوں کا پہلے بھارتی اوچھایوگ میں لے جایا گیا اور وہاں سے پاکستان کے ویدیش منطرہ لے پہلے ملاقات پندرہ منٹ کی تیہ تھی لیکن گھر والوں نے ایک گھنٹے کی مانگ کی پھر بعد آدھے گھنٹے پر ٹھے ایپسلوٹلی جو ہم نے اپنے ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا اس کو اپھول کیا ہے نہ کم نہ زیادہ پاکستان ہز آنرڈ آل دی کمیٹمنٹس دیٹ ہیڈ میڈ آدھے گھنٹے کی میٹنگ کا وعدہ تھا یہ قریباً چالیس منٹ تک چلی گئی پیمتیس منٹ ایفیکٹیو میٹنگ اور یہ کمانڈر یادر نے دلی میں آدھیاتمک وشو ادیالے کے نام پر ایاشی کا اڈہ چلانے والے ویریندر دیو دیکشت کے دو اور اڈوں کا بھنڈہ پھوڑ ہوا دلی مہیلہ آئیوگ اور پولیس کے ٹیم نے ان اڈوں پر دبشت دی تو کئی حیران کرنے والی چوکانے والی جانکاریاں ہاتھ لگیں ایک اڈے سے چھے دوسرے اڈے سے بیس لڑکیوں کو چھڑایا گیا یہ ویریندر دیو دیکشت کا ایک اور پاپ لوگ ہے دلی کے کراول نگر میں آدھیاتمک وشو ادیالے کے نام پر ایاشی کے چل رہے ساڈے سے پولیس کو بابا کے خلاف سبوتوں کا پولندہ ملا ہے ویجے ویہار میں چل رہے ایاشی کے اڈے کی پول کھولنے کے بعد پولیس یہاں پہنچی تو حالات دیکھ کر دنگ رہ گئی بلکل ویسے ہی تہکانے ہر قدم پر ویسی ہی سرکشہ تالے بندی پولیس کی آنکھوں میں دھول جھوکنے کا پورا انتظام یہاں پر وہی آشرم ہے ویسا ہی آشرم ہے جو کی ویجے ویہار میں آشرم ہے جتنے تالے جتنے لاؤکس وہاں پر ہیں اسی طریقے سے یہاں پہ بھی لاؤکس سٹرکچر created ہے مائلہ آیوگ اور دلی پولیس نے کچھ دستاویز بھی بنامت کیے ہیں جن سے بابا کا کچھا چٹھا کھل سکتا ہے پولیس نے چھے لڑکیوں کو بھی یہاں سے چھڑایا ہے یہ سبھی دلی کے باہر کی رہنے والی ہیں ادھر سی بی آئی نے بی آروپی بابا پر شکنجہ کسنا شروع کر دیا ہے دلی پولیس سے کیس تے جڑے تمام کاغذات بھی مانگے گئے ہیں چراغ گوٹھی دلی آج تک اور خبروں کی ساتھ ہوتے ہیں حاضر آپ بنے رہیے ہماری ساتھ دیکھتے رہیے آج تک ممبئی کی لوگل ٹرینوں کے اچھے دن آب آ گئے ہیں ممبئی لوگل اب اے سی ہو گئی ہے مائرہ عشت کے منترے ونو تاولے نے آج پہلی اے سی ٹرین کو ہری جھنڈی دکھا دی فلال میں کھڑا ہوں ممبئی کی پہلی اے سی لوکل ٹرین میں جو آج یہ سیوہ جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے بوریلی سے چرز گیٹ کی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ممبئی کی پہلی اے سی لوکل ٹرین ہے اور پہلی ٹرین میں جو ہے وہ ٹورسٹ یعنی جو سہرانی ہر روز جو ٹرائول کرتے ہیں وہ آکے بیٹ گئے ہیں آج سے یہ پہلی لوکل سیوہ شروع ہو رہی ہے سنڈے اور سیٹرڈے کو یہ سیوہ نہیں رہے گی لیکن سوموار سے شکر وار تک یہ پوری سیوہ جو ہے وہ بوریلی سے چرز گیٹ کے گرمیان بھاگے گی ممبئی کی پہلی اے سی لوکل ٹرین ہے اے سی لوکل ٹرین بہت سالوں سے جو ہے وہ ممبئی کے جتنے بھی لوگ لوکل ٹرین سے ٹرائول کرتے ہیں وہ اس اے سی لوکل ٹرین کا انتظار کر رہے تھے اور اب اتنے سالوں کے بعد جو ہے وہ ان کو اے سی لوکل ٹرین ملیا اس بریڈن میں فلاحال اتنا ہی ہمارے سپورٹس ایڈر وکراند گوبتہ کے ساتھ روحی شرما کا سپر ایکسکلوسیب انٹریو دیکھئے آگے لیٹس خبروں کے لئے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے موسیقی